شادیوں کے بات نا یہ جو کمبائنڈ خاندان ہوتا نا یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھیں لیکن یہاں پہ نا اصل ایشو کے آتا ہے وہی والے جو کمبائنڈ خاندان والے بہو لے کے آ رہے ہیں اپنی اسی کے ساتھ میں لڑائیے کرنا شروع جاتے ہیں اسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اس وجہ سے آج کے لیے سپریٹ فیملی ہے کونسٹرٹ حالکہ وہ بڑی محفوظ ہوتا ہے کمبائنڈ فیملی آپ کہیں پہ بھی باہر جاتے ہیں کہیں پہ بھی جا کام کرتے ہیں کوئی بھی کام جاتے ہیں آپ کوئی فیملی ہے گھر میں ہے اس کا حیار کرنے کے لیے ہے آپ دماغ سے سوچیں اگر آپ اکیلے ایک گھر میں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر آپ کو ایک ایک پھر بھی خوف ہوتا ہے بندے کو بیوی اکیلیاں اور بچے اکیلے ہیں آپ ویسے آپ کوئی کمبائنڈ فیملی ہے آپ کوئی بھائی آپ چاچا ماما سو یعنی کے رشتے دار آپ کے ساتھ ہیں بھائی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے آپ فورا جا کے آرم کر سکتے ہیں آپ اکسان میں آرم کر سکتے ہیں مائنڈ سیک کی گیم ہے نا یہ دیکھیں اسی وجہ کوشش کریں غلط اقتلافات غلط خیالوں کے بارے میں نیگیٹیو نہ سوچیں جو چیز بھی ہے کلیر کریں اسے دوبارہ کال کر لیں آج کل یہ نہیں ہے کہ ہم نے دو گھنٹے کا پورے دو سوال کا ٹرابل کر کے گھوڑوں پر جانا ہے کئی دوسرے کنٹری پوچھنے کے لیے کال ہے نا آپ اسے کنفارم کریں کیونکہ آپ ایک دفعہ ایک بندے سے آپ غلط فہمی ہوئی آپ کو آپ نے اسے کال کر کے پوچھا اس نے آپ کو اسے نکتا ہے نہیں اس طرح نہیں اس طرح ہے یہ کلیر ہے آپ سمجھ گئے دوسرے کو کیا تیسرے کو کیا مانم ہے کہ نیگٹیو تھوٹ خود ہی غائب ہو جائے گی آپ اگر یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ کیونکہ میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ کالے کی ہے مجھے آپ پتہ چاہتے ہیں میں سوچ رہا ہوتا ہوں اس طرح ہوتا نہیں ہے نیگٹیو سوچ رہا ہوتا ہوں اس طرح ہو نہیں رہا ہوتا وہ کچھ اور رہا ہوتا ہے اگر اگر مان میں کچھ اور چڑھ رہا ہوتا ہے میرا اکثر ایک دوست کہتا ہے ہمیشہ ہر بندہ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ آپ سیپریٹ سیپریٹ بٹھا گئے ہر بندے سے ریزن کچھ ہی ریزن دے گا اپنے لحاظ سے جو چیز ریلیٹی ہے جو چیز ہو رہی ہے اس چیز کو مانے اس چیز کو ایسپٹ کریں اور اس چیز کو ہی آگے پھیلائیں وہ اپنے خیالات کو ہی نہیں کہ اس طرح ہوا تھا ہو گا یہ چیزیں چھوڑ دیں دیکھیں کہ ریلیٹی کیا ہے انشاءاللہ اس پر احمل کریں وہ اپنے ان کے سارے رشتدار اللہ علیہ وسلم جو بنا ہے یہ ہمارے ہی ہیں اپنے ہیں یہ ہمارے اور مشکلات میں ہمارے ساتھ دینے والے ہیں خوشی میں ہمارے ساتھ دینے والے ہیں یہ کونسلنگ کے ہمیں ضرورت ہے مائڈ سیٹ کی ضرورت ہے ہمیں کچھ ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کچھ سٹیپ بے سٹیپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کسی کو جو آپ سے بتمید ہی کرتا ہے آپ اس سے دو تین بار پیار سے بات کریں گے اگر وہ بتمید ہوگا وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائے گا اگر وہ احساس کرنے والا ہوگا مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ سے بتمید ہی کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ مل جائے گا وہ آپ کے ساتھ اچھا بھیب کرنا شروع ہو جائے گا ہر جگہ رشتے دار چھوڑنے ہی ہوتے ہیں ہر جگہ لوگوں کو دھکے نہیں دینے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے والا جو ہنر ہے یہ انسان کو کبھی کئی مار نہیں کھانے دیتا انسان کو بڑے بڑے جگہ سے نکلوا دیتا ہے ایک منٹ میں کیونکہ اس سے ایک ہنر آ جاتا ہے یہ اس ایک منٹ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ سٹیپ پہ سٹیپ ہرسیز ہوتی ہے کوشش کریں اور اس پر لگ جائیں روز چینج ہوں گے تو ایک دن پورا کچھ چینج ہو جائے گا انشاءاللہ آخر میں اللہ تعزیز ہمیں اللہ تعزیز سے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق اطاف میں اللہ حافظ جے خیئر